اس لیے نہیں چاہتی کہ کشمیر ہر لحاظ سے پاکستان کا ہے اور ہو بھی سکتا ہے انڈیا یہ چاہتی ہے کہ کشمیر ہمارا ہو جائے لیکن کشمیر تو ایک جنت ہے جنت کافر کو نہیں ملے گی یارانے جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر تو جنت ہے یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ایک جنت ہے جنت کافر کو نہ ملی ہے اور نہ ہی ملے گی یہ جو آج انڈیا کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کا تو ظلم کرنے کی عادت بن چکا ہے پھر مسلمانہ نے پاکستان پہ ظلم کرتے تھے اب کشمیری پہ ظلم کرتے ہیں آج آپ ظلم کریں بے شک ان کے بہنوں کی عزت لوٹے بے شک مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پچھتا ہوگے یہی کشمیری آپ کو اپنے عوضوں پہ شکست دیں گے یہ جو آپ آج ان کو پرسکون زندگی کے لیے بسرنے زندگی کے لیے نہیں چھوڑتے پرسکون زندگی کے لیے نہیں چھوڑتے آج آپ ان کو تعلیم کے لیے نہیں چھوڑتے یہی آپ کو شکست دیں گے انشاءاللہ جناب صدر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بہت سے ممالکوں کے لوگ چاندوں تک پہنچ گئے بہت سے دنیا کے ممالکوں نے ایڈوی طاقت حاصل کر لیا مگر یہ حریب بچارہ ایک کشمیر ہی ہے جن جو آزادی کے زندگی کے لیے پرس رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آزادی کے زندگی ہم یہ نیا نسل دلائیں گے آج اس خوبصورت درتی سے خون کا دریہ بن چکا ہے جس میں لاکھوں بچی عطیم ہو رہے ہیں اور لاکھوں بیمیاں لاکھوں عورتیں بیوہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ آزادی ہم یہ نیا نسل دلائیں گے میں اپنے تقریر کا احتتام اس شہر سے کرنا چاہتا ہوں خون پہ خون بہتا ہے خون پہ خون بہتا ہے تو جم جاتا ہے خون پہ خون بہتا ہے تو جم جاتا ہے ظلم پہ ظلم بڑتا ہے تو آخر مرس جاتا ہے ظلم بڑتا ہے ظلم بڑتا ہے